ایپیسوڈ کی سٹارٹنگ سے یہ میں دکھایا جاتا ہے ان سبھی میمبرز کو چونکہ فورسٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس فارمسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے یعنی کہ بوائلر کو بوائلر کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے جہاں پر بوائلر کہتی ہے ہمیں اس جگہ پر رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے جس کے بعد آئینس بھی اس بات کو مانتے ہوئے اس جگہ پر بیٹھ جاتا ہے سبھی لوگ ڈسکشن کرنے لگتے ہیں جہاں پہ پیٹر کہتا ہے ہمیں تھوڑا سمل کر رہنا ہوگا کیونکہ یہ ویسے بھی گوبلنز کا علاقہ ہے فائنلی یہاں پاس سے انہی کا بیچ کا ایک ٹیم میٹ بولتا ہے نابے تم کوئی درنا مت میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا جس پر نابے کہتی ہے ماسٹر آپ مجھے ایک بار حکوم دیجئے میں اس بندے کا بیچ سے فار کر رکھنا چاہتی ہوں میں کیا اسے کاٹ سکتی ہوں جہاں پہ نابے کی بات سن کر وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کروں گا ماسٹر یعنی وہ بچہ بولتا ہے کہ دھیان رہے یہ علاقہ وائس کنگ کا ہے جس پر آئینس پوچھتا ہے یہ وائس کنگ کون ہے بوائلر بتاتی ہے وائس کنگ ایک ایسا ڈیمن یا پھر کوئی ایک ایسا مانسٹر جس کا پورا شریر ایک شیطان کا اور پونچ پر ایک ساپ ہے جس سے لڑنا بلکل ہی ناممکن ہے یہاں پاس اینس سنتا ہے اور سین وہیں پر کٹ ہوتا ہے سین شفٹ ہونے کے بعد سیدھے ہمیں محل کا سین دکھایا جاتا ہے جیم بے ڈیمگ سیدھے اندر کی طرف آ رہا ہوتا ہے آئینس کے روم کے ایکشل میں وہ آئینس کے روم میں آنے کا موٹیو یہ ہوتا ہے جسے وہ ایل بیڈو سے مل سکے sorry guys میں نے پچھلے اپیسوڈ بے کہا تھا کہ لارڈ اینس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ ایل بیڈو ہے ایکشل میں وہ ڈیمن یعنی کی ویمپائر ہے خیر یہاں پاس سے وہ ایل بیڈو کو دیکھتا ہے اور شوق ہو جاتا ہے جہاں پر ایل بیڈو بتاتی کہ وہ سیلف پلیجر لے رہی ہے یعنی کی پورے شریف پر رب کر رہی ہے یہاں پر وہ یہ بھی بتاتی کہ اس نے پورے تقیئے کا ایک بڑا سا لارڈ مونما یا فی اینس کو بنایا ہے جس کے ساتھ وہ انجوائیمیٹ کر رہی ہے اور وہ یہ بھی بتاتی کہ وہ اپنے بچوں کا نام سوچ رہی ہے کیونکہ ان سے پیدا ہونے والا بچہ اگلا وارث بنے گا جہاں پر ایل بیڈو اس کی مدد مانگتی ہے اب اس میں وہ کیا مدد کر سکتا ہے خیر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں پیٹر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اینس بولتا ہے ہی کیا تو مجھے اپنے میجک کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتاؤگے جس پر یہ اینس یہ سوال کرتا ہے اور سبھی لوگ اس کو اپنے اپنے میجک کے بارے میں دکھانے لگتے ہیں جہاں پر وہ جو میجک کیسٹر ہوتا جو کی ساری چیزیں بہت ایزلی سیکھ لیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا میجک کافی لو لیول کا ہے جس پر دانبے سنتی ہے اور نابے کہتی ہے کیا سر میں اس بندے کو بیس سے فار سکتی ہوں مطلب ہر باقت اسے بس فارنا چیرنا کھارنا ہی لگ رہتا ہے اب وہ جلد جلدی بازی میں اپنا سیکرٹ ریویل کرنے والی ہوتی ہے کہ پیٹر کا دوست اسے اتنا ہی ریڈیٹیٹ کر چکا ہوتا ہے اس لئے اینس اسے روکتا ہے اور کہتا ہے ہمیں اپنا سیکرٹ کسی کو نہیں بتانا ہے اب اس بات کو تو لگ بھگ سبھی لوگوں نے سنی لیا تھا اسے سبھی لوگ تھوڑا شاک میں ہوتے ہیں ہاتھ اوپر زیادہ تم لوگ دھیان مت دو میں اسے پرومیس کرتا ہوں کہ یہ اگلی بازی سے کچھ نہیں کرے گا جہاں پہ وہ بندہ بتاتا ہے کہ اس فارسٹ کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور یہ ایکچول میں ڈیمن اور گوبلنز ہوتے ہیں جو کی اس جگہ پر آ کے انہیں کھا سکتے تھے یہاں پاس سے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ تو ہمیں اب پلان بنانا چاہیے جہاں پہ فارمیس بوائلر کہتی ہے کہ اب تمہاری ہاتھوں میں ہی میری زندگی ہے جس کے بعد سبھی لوگ پلان بناتے ہیں کہ ہمارا ماجک کیسٹر یہیں پر رکے گا اور پروٹیکٹ کرے گا اور ہم سبھی کے آگے ایک شیلڈ کریٹ کرے گا جو بھی بندہ گھائل ہو جائے یا نہ ہو پائے تو یہاں پاس سے سبھی لوگ پلان بناتے ہیں اور فائٹنگ کرنے کے لئے ایک طرف ریڈی ہو جاتے ہیں سبھی لوگ ایک دوسرے کی طرف تیر چلاتے ہیں اور ہمارا ماجک کیسٹر سبھی کے آگے ایک شیلڈ کریٹ کرتا ہے جس سے کسی کو بھی چوٹ نہ آئے سبھی لوگ کا تھیان اینس اور نابی کی طرف جاتا ہے نابی ایک ویمپائر ہے لیکن ان لوگ کے سامنے نابی ایک ہیومن ہے اس لئے وہ سبھی لوگ نابی کی طرف دیکھتے ہیں اور اینس کی طرف جو کی کافی شاندہ طریقے چلتے ہیں اور ہمارا مطلب لارڈ اینس ایک ہی جھٹکے میں کافی بڑے اس راکشس کو پشاچ کو ختم کر دیتا ہے سبھی لوگ دیکھتے کہ گوبلنز اب ڈیریکٹلی ہمارے ماجک کسٹر کی طرف جا رہے ہیں اس لئے سبھی لوگ ایک ایک کر کے سبھی ایک سبھی دیمنز کو مارنے لگتے ہیں سبھی اینس نابی کو ایک حکم دیتا ہے کہتا ہے باقی بچے سبھی دیمنز کو تم ختم کرو اور وہ اپنے ماجک سے یعنی کہ ایک ہی الیکٹرک شوق میں سب کو ختم کر دیتی ہے باقی بچے ٹیم میمبرز ایک دوسرے کو ہیلنگ والے ماجک کا یوز کرتے ہوئے ہیل کرتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ اینس دیکھتا ہے کہ ان کے سبھی میمبرز کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ہے جہاں پہ وہ ماجک کا ایک بڑے سے ڈیمن کا کان کاٹتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کے کان سے یہ پروف ہو جائے گا کہ ہم نے کچھ ڈیمنز کو مارا ہے اس کے بدلے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے یہ سائے چیزیں اینس پوچھتا ہے تو وہ بچہ بتا دیتا ہے اور سین شپٹ ہو جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے جہاں پہ رات میں سبھی لوگ کھانا کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں سوپ بنایا جاتا ہے جہاں پہ اینس سوپ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اگر میں نے اسے پیا تو نیچے سے پورا لیک ہو جائے گا کیونکہ پورا پورا وہ ہڈی کا بنا ہوا ہے اس کے پاس ماس شمڑی کچھ تو ہے ہی نہیں یہاں پاس سے وہ بندہ فرست نابی کو پریشان کرتا ہے اب یہ چیز تو اینس سوچ رہا ہوتا ہے اور اس لئے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اب سبھی لوگ دسکشن کری رہے ہوتے ہیں کچھ کہانیاں سناتے ہیں جہاں پہ اینس اپنی ایک کہانی بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جب وہ آیا تھا تو وہ کافی مصیبتیں فس چکا تھا جہاں پہ اس کی دوستوں نے اسے باہر نکالا تھا اور وہ ان سبھی کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے اپنے ریال ورلڈ یعنی کہ ارث کی باتیں یاد آتی ہیں اپنے دوستوں کی بیچوں والی باتیں یاد آتی ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم سبھی تمہارے دوست ہیں تم اپنی دکھ اور درد شیئر کر سکتے ہو ان سے اینس یہاں پاس سے ان سبھی کو دیکھتا ہے اور اپنے ارث والے میمبرز کے سوچنے لگتا ہے فارمیسٹ کہتی ہے کوئی بات نہیں ہم سبھی تمہارے دوست ہیں یہاں پہ چھوٹا ماجک کاسچر بولتا ہے کہ آپ کو وہ وقت واپس آ جائے گا جس پر اینس غصہ ہو جاتا اور کہتا ہے اب وہ وقت واپس کبھی نہیں آئے گا کیونکہ نیزرک میں بھی اس کی کئی سارے لوگوں نے مدد کی لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے خیر اینس اس جگہ سے اٹھ کر نکل جاتا ہے اور وہ سبھی لوگ باتیں کرنا چالو کرتے ہیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ 14 جو ایڈونچرس ہوتے ہیں انہی میں سے ایک ہمارا اینس بھی ہے کیونکہ اس کی پاور لیول بلکل سیم انہی کی طرح ہے یعنی جو 40 members اب اس دنیا میں گائے پہ چکے ہیں سبھی لوگ باتیں کرتے ہیں اور فارمسٹ کچھ ایسا بول دیتی ہے جس سے یہ سبھی لوگ اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور سین شیفٹ ہو جاتا ہے ہمیں کچھ dead bodies کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ ایک لڑکی ہوتی ہے اس لڑکی کو میں اپیسوڈ نمبر 4 میں بھی دیکھا تھا جو کی کاجی سے جا کے ملی تھی اب جن لوگ کو پتا نہیں کی کاجی کون ہے تو پلیز آپ لوگ پچھلا اپسوڈ دیکھ لیجئے جس کے بعد یہاں پر وہ پوچھتی ہے کہ سب سے مہان فارمسٹ اس پورے ایریا کا کون ہے وہ بتاتی ہے کہ boil up اب یہاں پاسے وہ بندہ یہ سب بتانے کے بعد بھی وہ کہہ لڑکی کہتی ہے میں تمہیں توبی مکہتم کر دوں گی جس کے بعد وہ بندہ بھاگنے لگتا ہے اور یہی کہتا ہے اس لڑکی کے ساتھ پتا نہیں کیا پرابلم ہے یہ جب دیکھو لوگ کو مارنے ہی چاہتی ہے اور اتنا وہ سوچی رہا ہوتا ہے کہ اس کے چیسٹ پر ایک کافی بڑا سوارڈ گھوس جاتا ہے لیکن اس کے آنکھوں کا رنگ ریڈ ہو جاتا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندی جب بھی کسی بندے کے اندر اپنا سوارڈ گھوسا دے گی تو وہ بندہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گا پھر اسے وہ وہی کوششن کرتی ہے کہ سب سے مہان فارمسٹ کون ہے اور سین شفٹ ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے محل کی طرف یا پھر کاؤ مندر کی طرف یہاں پاسے میں دکھایا جاتا ہے کچھ ڈیڈ لوگ کو جو کی زومبی کی طرح اٹھ کر چل رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹے میں کاجی نے ان سب ہی کو زندہ کیا ہوتا ہے اپنے ڈیمونک پاولز کے ثرو یہاں پاسے کاجی کہتا ہے تم یہ سب جو بھی کر رہی ہو اسے بند کر دو جس پر وہ لڑکی کہتی ہے مجھے یہ سب کرنے میں کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے جس پر کاجی کہتا ہے اب اسے ہارٹ مل چکا ہے اس لئے وہ کسی کو بھی مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے لیکن ان کے اندر کوئی بھی فیلنگز نہیں رہے گی جس پر وہ لڑکی کہتی ہے مجھے اس سے کیا جہاں پر وہ کہتا ہے بندہ یعنی کاجی کہ اگر تم ایسا کہیں کروگی اگلی بار تم ہی مرے ہوئے لوگ کو مار دیے جاؤگی اور اس کے بعد تمہارا جنم ہوگا پھر سے میرے دوارا جہاں پر وہ یہ سنتے ہی حملہ کرتی ہے لیکن وہ بندہ اپنے میجک کی مدد سے بچ جاتا ہے جس پر وہ لڑکی اپنے سوٹ کو واپس اندر لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے جو پسند ہے میں وہی کروں گی اور یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے کاجی مند میں سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس نے اگر کچھ بھی کیا تو میں اسے دوبارہ مار دوں گا اور مارنے کے بعد پھر سے زندہ کروں گا جو کہ ایک زومبی کی طرح کام کرے گی میرے لیے یہ سب سوچی رہا ہوتا ہے اگر آپ کو میری ایکسپلینشن اچھی لگی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آگنگ کو بھی پریس کر دینا میرے اسٹرگرام پیج ہے تو زب جا کے فالو کر لیجے لنک ان دسکرپشن سالسا فیس بک اور ڈسکورٹ پر بھی تینکیو گائز